اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالمنان کلینیکل سائکولوجسٹ ناظرین آج کے ویڈیو سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ لوگ جب اپنے ففٹیز اور سکسٹیز میں پہنچتے ہیں یعنی جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی سیکسول ارج یا پھر ڈیزائرز کیوں بڑھ جاتی اس کی وجوہات دیکھیں گے اور اس کے کچھ فیکٹرز دیکھیں گے سائیکلوجیکل اور نیورولوجیکل فیکٹرز جو کاز بنتے ہیں کہ کوئی بھی فرد ایک بڑی عمر میں جا کے اس طرح کا کیوں ہو جاتا ہے کہ وہ غیر اخلاقی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتا ہیں حتیٰ کہ وہ اپنے قریبی رشتوں کا تقدس بھی پامال کر دیتا ہے کچھ کیسز میں کچھ بڑوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جوانوں سے بھی زیادہ فلرٹی قسم کے ہوتے ہیں اور وہ کوئی کسی قسم کا ڈر نہیں رکھتے ان کا ایکسپیرینس ہو چکا ہوتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اس سے کیسے نمٹا جائے اس سیشن میں ہم تفصیلی طور پر یہ ڈسکس کریں یہ بزرگ گھر کی شان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے مگر کچھ بزرگ اس طرح کی کنڈیشن میں چل جاتے ہیں کہ وہ باعث رحمت ہونے کی بجائے وہ باعث عذیت من جاتے ہیں میرے پاس ایک شخص آئے جو خود بھی بزرگ ملوم ہو رہے تھے اپنے ففتیز میں تھے انہوں نے شکایت کی کہ ہم نے تو ہمارے بڑے نے بدنام کر دیا تو میں نے تفصیل جانی وہ خود ڈپریشن میں جا چکے تھے اور ان کے ڈپریشن میں جانے کی وجہ ان کے اپنے والد صاحب تھے انہوں نے کہا کہ گاؤں میں ہمیں بہت برے طریقے سے پکارا جاتا ہے وجہ ہمارے والد صاحب ہے والد صاحب ہم سے خرچہ مانگتے ہیں ہم تین بھائی ہیں اور ہم ان کو خرچہ دیتے ہیں جتنے پیسے وہ مانگتے ہیں ہم دے دیتے ہیں ان کے ہی تو ہم کھیتوں میں کام کرتے ہیں ان کی دی ہوئی زمینیں ہیں اور ہمیں بھی انہوں نے پیدا کیا ہے تو ان کا حق بنت ہے جی ہاں تو وہ ان پیسوں کا کیا کرتے ہیں وہ ان پیسوں سے مختلف خواتین کو پیسے دے کر ہائر کرتے ہیں اور اس طرح کے کاموں میں ملوث رہتے ہیں اور وہ اپنے سیونٹیز میں ہیں یعنی وہ ستر سال کے آر پار ہو چکے ہیں تو پھر بھی وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو ہمیں بہت شرم آتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے میں نے بھی حج کیا ہے ابباجی نے بھی حج کیا ہے لیکن مسجد آتا ہوں وہاں ندامت ہوتی ہے کبھی کوئی کوئی بات سنا رہا ہے کبھی کوئی بات سنا رہا ہے تو آج میں نے سوچا ہے کہ میرے پاس تو ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں تو میں ڈیٹیل میں جا کے اس کی ریزنز بھی بتاؤں اور بتاؤں کہ ان کو ڈیل کیسے کیا جائے تاکہ بزرگوں کا جو تقدس ہے وہ بھی رہے کہ بزرگ جو ہیں وہ بھی مائنڈ بھی نہ کریں اور بزرگوں کی اس چیز کو بھی سوٹ اوٹ کیا جائیں ناظرین یہ تو میں آگے چل کے ڈسکس کروں گا کہ ان کی سیکسول ڈیزائرز کیوں بڑھ جاتی ہیں اور یہ غیر اخلاقی حرکتیں کیوں کرنا شروع ہو جاتے ہیں ابھی ہم جان لیتے ہیں کہ ایکچلی یہ کرتے کیا ہے عام طور پر ایسے بزرگ جو ہیں شاید وہ حاجی صاحب بھی ہوں وہ نمازی بھی ہوں ان باریش بھی ہوں تحجز گزار بھی ہوں لیکن ان کا کچھ ارجز کو لے کے اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا اور وہ بڑی ہی اداکاری کرتے ہوئے یہ چیزیں سر انجام دیتے ہیں شاید ان کو اس کا شعور نہیں ہوتا کہ وہ یہ غیر اخلاقی طور پر کر رہے ہیں مثلا کسی کو کسی بہو بیٹی کو پیار دینے کے بہانے بیٹ ٹیچ کرنے یا بد نظری کرتے رہنے یا کسی کو شابشی دیتے وقت شیپ میں ساتھ لگا لینا تو غیر محسوس انداز سے یہ اپنا کام کریں گے اور خواتین اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سینسیز اتنی شارپ رکھی ہیں کہ وہ بانپ بھی لیتی ہیں سم ٹائم اور سم ٹائم وہ خواتین بچنا چاہتی ہیں اور سم ٹائم ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں معاشرے میں جو بچنا نہیں چاہتی ہیں میری ایک سٹوڈنٹ نے مجھے بتایا کہ ہمارے ایک پایا ہیں وہ فیملی میں آتے ہیں تو سب خواتین کو وہ گلے لگاتے ہیں اور سب خواتین بھی گلے لگ رہی ہوتی ہیں یہ بڑی دبند قسم کیا انہوں نے کہا کہ میں نے وہاں پہ علالالان صاحب کے سامنے کہہ دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ہاتھ پھروانے کے لیے آتی ہیں بڑی بشرمی کی انتہا ہے لیکن انہوں نے یہ چیز کہی ٹانٹ کی تاکہ یہ اس چیز سے باز آ جائیں مگر کوئی نہیں وہاں پہ کوئی باز نہیں آیا ایسے مختلف بزرگ آپ کو اپنی فیملیز میں ملیں گے اپنے اردگرد میں ملیں گے اپنے بچوں کو ان سے بچانا ہے اور خود بھی ان سے بچنا ہے ہم ان کو دوش نہیں دیتے کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں ہم کوئی اخلاقیات کا درست نہیں دیتے لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سائیکلوجیکل یا نیورولوجیکل فیکٹرز کون سے انبول ہیں کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں نظرین عام طور پر مینوپاز کے بعد خواتین میں تو سیکسول ڈیزائرز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں جبکہ ان کے جو بزرگ حضرات ان کے جو ہزبنڈ ہیں ان کا معاملہ کچھ بزرگوں کے کچھ اور ہو جاتا ہے تو اس پر تبجھو دینی چاہیے وہ خواتین وہ کچھ شرم کرتی ہیں کچھ ویسے ہی بڑی ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے ایسے ہزبنڈز کو کھلا چھوڑ دیتی ہیں میں یہی کہوں گا ان کا پتہ بھی نہیں رکھتی کہ وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں تو وہ پھر بہت زیادہ تباہی مچاتے ہیں ایسے لوگ ٹو لگاتے ہیں جیسوس ہی کرتے ہیں اپنے ہی گھر کی بہو بیٹیوں کو ٹاف ٹائم دیتے ہیں مثلا کبھی زیادہ پہاز سے گزریں گے کبھی پیچھے کھڑے ہو جائیں گے کبھی کہیں گے کہ اس روم میں میرے لیے کچھ لے کے آؤ کھانا لے کے آؤ پانی لاؤ کبھی خود اس روم میں بیٹھ جائیں گے جہاں پہ وہ لیٹی ہوں گی تو کسی نہ کسی طرح سے یہ ٹاف ٹائم دیں گے ایون دیٹ یہ کچن میں اگر کوئی کام کر رہا ہے تو دبے پاؤں وہاں پہنچ جائیں گے یہ سٹیرز سے دبے پاؤں نیچے آ جائیں گے بتائے بینا نوک یہ بینا کمروں میں اندر تک آ جائیں گے اس طرح کی دیگر حرکات ایسے لوگ کرتے ہیں اگر آپ بھی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں یا آپ میں سے کوئی مجھے سن رہا ہے جس کو یہ مسائل ہیں تو وہ ہم سے رابطہ کرے اور اس پہ ہمیں questions بھی پوچھ سکتے ہیں اور اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں کمنٹس میں ناظرین لیے یہ خواتین کے پوشیدہ معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہیں تفسرہ کرتے ہیں ٹو رکھتے ہیں حتیٰ کہ یہ سوئی ہوئی خواتین کو ٹیچ تک کرتے ہیں اور وہ خواتین کوئی اور نہیں ہوتی ان کی اپنی بہو بیٹیاں ہوتی ہیں کوئی گھر میں کوئی کام کرنے والی خاتون ہے یا کوئی بھی اور دیگر جو خواتین ہیں یہ کوئی رشتے کا احترام نہیں کرتے اس معاملے میں میں ایک case شامل کرنا چاہوں گا اس کے بعد ہم جانیں گے کہ ایسے بزرگ جو ہیں وہ ایسے کیوں ہو جاتے ہیں اس کی کیا کیا reasons ہیں کازیز ہیں اس کی ideology کیا ہے اور پھر ہم جانیں گے کہ ایسے بزرگوں سے نمٹنا کیسے ہے یا ایسے معاملات میں کس طرح سمجھداری دکھاتے ہیں چلتے ہیں case کی طرف السلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ سر ایک بات ڈسکس کرنے تھی بہت تھوڑی سی عجیب بھی ہے اور میرے لئے کرنا بتا نہیں یہ بات مناسب ہے کہ نامناسب ہے مجھے صرف کچھ سمجھ نہیں آ رہی بتا کیا مجھے رکھتا کہ میں آپ سے ہر قسم کی بات کر سکتی ہوں چاہے پھر وہ کیسی بھی ہو کسی بھی طرح کی ہو تو مجھے کوئی نینہ نظر آتا کہ میں کسی یہ بات کروں تو صحیح مجھے صرف آپ نظر آتے ہیں کہ میں کر سکتی ہوں یہ بات اچھا نا ہم نے ملتو میرے سسر کا موبائل جو تھا وہ خراب ہو گئے تو تو دیکھے ان پرومیس کیا تھا کہ جب اللہ میں بیٹا دے گا تو میں تمہیں فون لے کے دوں گا تو تھوڑے سے نا کو میں نے کھل کہ تم ابھی نہ موبائل لے کے دیں تو جب وہ نیکس دیں میں گئے تب لے کے دیں گے وہ کہتی چلو ٹھیک ہے اب وہ یہ کہ انہی دنوں میں میرے سسر کا موبائل تھا وہ خراب ہو گیا میں نے کہا دیکھو کہ میں تمہیں کہتی کہ تم میری بہن کو موبائل لے کے دو تم نے کنی سے بھی کر کے موبائل لے کے دی دینا اب تمہارے پادر ہیں انہوں نے ابھی تک تمہوں کر ایتنا کچھ کیا ہے ابھی بھی سرپرائز کی طور پر ان کو موبائل لے کے دو تو وہ نہ مانگے کہتی کھیک ہے اچھا انہوں نے موبائل لے کے رہے تو موبائل دیا میرے سسر انہوں نے بڑے بڑے طرقے سے نا ریفیوز کر دی انہوں نے اس کو گفت دی اور بڑے بڑے لہجہ تھا کہ میں نہیں لنا ہوں گا کیونکہ میں کیسے پوردہ احسان نہیں لنا ہوں گا یہ چلو بھی دوسرے میرے جیٹھا ہے انہوں نے بڑے سنجھا ہے کہ وہ اتنے پیار سے دونوں میں بڑے بڑے رہے ہیں تو آپ نے کھلے فان پڑا کچھ ہوا نا پورا ایک دن ہمارے گھرے بڑی بہت ہوئی کہ وہ اتنے پیار سے ریکھا ہے اور آپ نے موپے یہ کہہ دیا چلو ابھی فون لے لیا اچھا اب مجھے بکے سر دیکھیں میں یہاں رہی ہوں کہ انسان کو کچھ ہوتا ہے تو اس کو پتا لگ دیتا اچھا تھی یہی وجہ تھی تو اب مجھے سمجھے کہ میرا سر فون کیوں میں پروبیرم ایکچلی یہ ہے کہ مجھے ان کا کریکٹر نہیں ٹھیک لگا مجھے جیسے کہ بہت ساری چیزیں ہیں میں اب سب کچھ تو نہیں بتا سکتی کیونکہ سمجھ میں نہیں آرہی کہ بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری نظریہ ان کا دیکھنے کا طریقہ مجھے نہیں ٹھیک لگا میں نے آپ کو یاد ہے پہلی دفع شادی سے پہلے بتایا تھا کہ وہ ایسی موکی بہت ساری چاہتے ہیں تو ابھی بینہ ان کی ایسی بہت ساری چاہتے ہیں جیسے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے بیٹا ہے وہ ہے تو وہ سبو ارلی ماننگ نا فجر کی جب ازان ہوتی ہے تو ہمارا جو دور ہے وہ ناک کنا سٹارٹ کر دیتا ہے پورے طرقے سے گلتے ہیں کہ جو اٹھو ہی نماز بڑھو دیکھیں وہ ایک میرٹ بند ہے اس کو پتا ہے کہ ایک میاں بھی پڑے ہیں سو ان کے اندر درمیان بھی بات ہے وہ اٹھ جائیں گے وہ کن سے کچھ بچے ہیں اچھا اس کے بعد اگر ہم نے دور کھول دی ہے کہ اس نے یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ میں سوئی ہوئی ہوں تو اس نے سوفی پاک کے بیٹھ جانا اپنا فرمیوز کنا شروع کر دینا تو میرے لیے بات کافی مضبوئی لگی اور میں نے اچھا بڑھلا بحث کی اور میں نے اس کی مدر کو بھی مدر کو کہا کہ میں یہ کوئی بات نہیں کہ وہ آ جاتی ہے نا ناظرین میں نے 2013 سے کافی سارے کالوجیز میں یونیورسٹی کیمپسز میں پڑھایا ہے ماسٹرز کو ایمیسی سائکولوجی کو بی ایس سائکولوجی کو تو میری یہ ایکچلی سٹوڈنٹ ہیں اور جب ان کی انگیجمنٹ ہوئی تو انہوں نے میرے ساتھ کچھ شیئر کرنا تھا انہوں نے مجھے بھولایا ان کی والدہ موجود تھی یہ موجود تھی ان کی سسٹر موجود تھی میں تھا انہوں نے بتایا کہ جس جو میری مندنی ہوئی ہے میرے ساتھ ہونے والے ساس اور سسر میرے لئے کچھ چیزیں لے کے آئے گر اور میں کچن میں کام کر رہی تھی نظرین ان کے والد حیات نہیں ہیں اور تب یہ آوٹ آف کنٹری ہوتے تھے ان کے جو والد ہیں وہ یہاں پہ نہیں تھے تو انہوں نے میرے سے شیئر کیا ان کی والدہ موجود ہیں انہوں نے کہا کہ وہ جو میرے ہونے والے ساس سوری ہیں میرے ہونے والے جو سسر ہیں وہ اچانک کچن میں آگے اور میرے بہت ہی زیادہ پیچھے کھڑے تھے قریب اور میں مرنے لگی تو میری ٹکر ہوگی ان سے اور یہ چیز انہوں نے بتائی اور ان کی والدہ جو ہے نا انہوں نے اس کو سیریز نہیں لیا وہ بقاعدہ مسکرائی ہنسی اور مجھے کہا دیکھو اس بیوکور کو بابا نے تیرا کی کر لینا ایسی ورڈنگ بولی مزاق میں اڑا دی پھر وہ کسی عید شبرات پھر وہ آئے اور پھر انہوں نے ایسا کیا اور پھر اس نے اچھا خاصہ ڈرائیا کہ آپ نے یہ حرکت کی آپ یہاں پہ کیا کر رہے تو تب اس نے اس کے ہونے والے سسر نے جو کہ اب سسر ہے انہوں نے تب کہا کہ میں تو یہ پوچھنے آیا تھا یہ وہ تمہارا ڈپٹا کیوں نہیں سر پہ ڈپٹا سر پہ لو ایسے لوگ آپ کو ٹریپ کریں گے اور اوپر سے آپ کو درس دیں گے تاکہ اپنی بالہ دستی قائم رکھ سکے یہ فوراں ہی ان خواتین پر ایک دباؤ اور پریشر کر دیں گے کہ یہ میرے آگے سے بولتی اسے تمیز نہیں ہے یہ پردہ نہیں کرتی یہ نماز نہیں پڑتی وہ اپنی سچائی کو چھپائیں گے اور دوسرے کو وہ بلیم کریں گے اور گیس لائٹنگ سے گزاریں گے ناظرین ان کی شادی ہو چکی ہے کوئی ڈیرھ سال دو سال کے قریب ہو گیا اور ان کے ہاں ایک بیٹا بھی پیدا ہوا ہے یہ بھی بتا رہی ہیں کہ ان کے ہزبن نے ان کی بہنہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمارے ہاں بیٹا ہوا تو میں تمہیں موبائل لے کے دوں گا تو اس نے کہا کہ اس کو موبائل بہنہ کو بار میں لے کے دیجئے گا بہنہ کو سمجھا دیا کہ تم ابھی موبائل نہ مانگو اور اپنے ہزبن سے کہا کہ اپنے والد کو موبائل لے کے دوں اچھی ہیں یہ انہوں نے سوچا کہ والد نے کیا نہیں کیا آپ کے لئے تو آپ ان کے لئے ایک موبائل خریدیں وہ ظاہر ہے موبائل لے کے آئے تو بابا جیب موبائل لینے سے انکار کر رہے تھے کسی طرح سے موبائل ان کو دے دیا گیا پھر کیا ہوتا ہے پھر ان کے اس خاتون کے جو ہزبن ہے وہ لڑکا بیچارہ باہر آتا ہے اب وہ آتا ہے جب کسی کا شہر آتا ہے ظاہر ہے وہ دیر بعد آتا ہے تو وہ اکٹھے ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اس دوران میں وہ بزرگ ٹو لیتے ہیں درمیان میں ڈسرپٹ کرتے ہیں فجر کے علاوہ بھی وہ سم ٹائم اپنا گتہ لے کے آ جاتے ہیں کہ میں نے ادھر ہی سونا ہے کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ اور یہ خاتون جو ہے یہ بہت کچھ پہلے بھی جیل چکی ہیں اور انہوں نے مجھے ریپورٹ بھی کیا ہے جو میں یہاں ڈسکس نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی انہوں نے کہا لیکن اب پانی سر سے اوپر ہو گیا تو یہ دوبارہ سے انہوں نے رابطہ کیا تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کیس کو آپ سے ڈسکس کروں تاکہ آپ لوگ مہاشرے میں اس چیز کو سمجھیں کہ یہ نفسیاتی معاملہ کتنا ہے اور نیرولوجیکل معاملہ کتنا ہے اور آپ نے اسے کیسے نمٹنا ہے آگے چلتے ہیں سنتے ہیں مزید ان کو اچھا یہ تھا کہ وہ آگتے تھے اور انہیں آکے رہے اٹھ جانا پھر مجبوراً مجھے بھی اٹھنا پڑتا تھا اچھا میں نے اٹھ کے چلے جانا اور اب پرسوں میری ساتھ کی ان کو مہدے کا مسئلہ تھا تو وہ گوش رہ گئی کہ دوسری مجھے جٹانے کے پاس تو اب ان کو بتا ہے کہ بھی یہ دشانی پرسوں چلے جانے باہر دوبارہ واپس جا رہے ہیں چند دنے میں اب پرس میں اگر وہ اپنے کو ٹائنگ سپینڈ کر رہے ہیں تو انہیں تکے نہیں بلتا اچھا تو آکے نہ کہ ہمارے روم میں ہی اسی لگا ہوا ہے تو آکے نہ گدہ بشاہ کے تو کہتے میرا نے یہاں گدہ بشاہ دو تو میں میری یہ طبیعت ہی نہیں تو میں ایتھ ہی سونا مجھے کوئی تپ جڑی میں نے اپنے برکوشن کی طبیعت کو ہوا کے مجھے نہ میٹھا پانی بنا دو میں نے کہا شوگر ہے تو میٹھا پانی نہ آتی اچھا مجھے بوتل نہ دو اب بشاہ نے کہا اب بکر آپ کی طبیعت خراب ہے تو پتا تو اس کو بھی چلا گیا تھا بکر آپ کو گصہ آ رہا ہے اس کو پتا تھا کہ یہ نامناسب چیز ہوا رہی ہے تو اس نے کہا کہ اب وہ ایسی کرتے ہیں میں آپ کو مجھے دیتا ہوں تو کہتے ہیں نہیں نہیں میں بلکل ٹھیکا اور رام سے گدہ بچھا ہوا تھا تو سو گئے میں نے کہا سو بسم اللہ سویں اسی ورنوں میں مجھے نہیں مجھے لالشنی کہ میں نے یہی سونا ہے تو نیکس میں میں چھت پر سو ہوں گی تو اگر تمہارے گھر پر لگتا ہے سو بسم اللہ میں نہیں کر سکتے کہ پورا کا پورا کبھر کبھر میں سویا اور میں تمہارے ساتھ اندر سوی ہوں یہ ایکی بیٹھے تو میں نے کہا میں نے اپر دیکھ سو جانا وہ کہا اچھا ٹھیک ہے کلسی ہم اپر سویں گی اچھا خیر میری ساس آگی وہ اس پر ماملیں بڑی بڑی کمپرووائز کرتی مطلب تو انہوں نے ہم ارام چا رومے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں نے کہا آپ کو یہ نہیں لیٹھوں ہم سارے شد پر سویں گے تو پہلے کنسا ہم اسے میں سوتے رہے ہیں وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتی اس میں باکہ میں سو برائیں بھاویں اچھا تو میں نے یہ آپ کو سارا باتا ہے کہ ان کی نیچر کیسی ہے میں نے چاہی پی نہیں ہے اب بھی تو خیرنوں نے یہ نہیں کیا تو میں نے چاہی پی ہے تو چاہی کا کپ جو میں پی میں نے اپنی رکھا ہے تو جاتی ہے اس میں سے سپلے لیا اور جی میں نے چاہی پی نہیں ہے پھر تو پی لیں تو میری چاہے کوٹھی کر دینا ہے اور نے چاہی پی کے اندی رکھیں نے ایک دو دفعے سے کیا ان کے اب باہد کتے ان کی اب گنات بڑی عزیر سے بڑی عیب چی بندے ہیں میں ایک ساتھ رہتے ہیں باقی بیٹوں کے ساتھ بانی رہتے ہیں تو بڑی مسئلے ہو جائے مہتے ہیں میں نے کہاں کوئی کوئی خیال نہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس نظر سے کیا کام کر رہا ہے اب نہ ہوا یہ کہ ایک دنہ ہاں تھا تو باہر باہر آرہا تھا کیونکہ ہمارا کچن جو ہے وہ اوپن ہی ہے میں نے کہا ابو آپ اس کو ایسے کر رہے ہیں اس کو اندر بٹھا لیں اس کو دروازہ لگا دیں اب اس کو بائیں نہ نکال رہے ہیں میں کام کر رہی ہوں تو مجھے تنگ دہ رہا ہے اب انہوں نے دروازہ لگا دیا ہے آپ نے دروازہ لگا دیا ہے تو آپ کو کونٹی لگانے کی ضرورتی نہیں ہے میرے دل کو سر مجھے بڑے گندے خیال ہے کہ انہوں نے کیوں لگائی ہے ملکہ میں نے کونٹی کیوں لگائی ہے میں نے کونٹی کو لگی ہے اس کے بعد پھر یہ ہوا ہے یہ کپڑے چینج کر رہے ہیں اور یہ کتنے بیٹھا ہوا تھا اور کہ وہ شہر ہم بائیں پہ ہے میں وہ شہر ہوں گے اور میں دیکھ رہے ہوں کہ آپ نے کپڑے چینج کر رہے ہیں انہوں نے بنیان پہنی ہوئی تھی بنیان میں تو نیچے سے انہوں نے دھوتی لگا رہی تھی تو وہ اس کے سامنے لگا رہے ہیں تو میرے تو رونکتے کھڑے ہو گئے کیونکی جو آنچل کے حالات ہیں میری تو سمجھ سے بہر پانچ چھے ٹائنگ کے نمازی ہیں تحجد بھی بڑھتے ہیں اور سر سے دوبٹہ نہیں انہوں نے ہمارا اترانے کا جانا ہوتا کہ سر سے دوبٹہ اترانا تو بڑی باتات سماتے ہیں میرے سر سے دوبٹہ اتر جاتا ہے امی میں کیوں ہوں اور سر اکثر اتر جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس گھر کی چابی ہیں تو یہ اوپن کرتے ہیں اور اندر آجاتے ہیں ہمارا گھر کوئی بہت بڑا نہیں ہے تین مرلے کا گھر کتنا کی بڑا آتا ہے سارے تین مرلے کا تو اندر آتے ہیں تو سر کبھی سر پر نہیں بڑھتا کبھی بڑھتا ہوتا ہے اور ایک دم سے آجاتے ہیں تو پھر یہ کہیں کہ ہاں ہاں بڑھتا کتے ہیں نمی پتے نہیں آگا اگر بڑھتا لنا میں نے بائی چانس ہی اپنا فوق گھر رکھ گیا اور نوٹفکیشن آئی ہے تو جب میں نے نوٹفکیشن اوپن گیا تو مجھے پتا چلا اور میری روم ٹھے کھڑ ہوگا اور میں نے یہ سارا کچھ تمہارے ساتھ میں نے اس کو ایک ایک بات بتائی میں نے کہا یہ کچھ ہوا کونٹی لگائی پپڑے چینج کیے چائے پینے اندر آکے بیٹھ جانا وہیں سون ہے میں نے کہا دود پلا رہی ہوں تو اوپر سے آجاتے ہیں یہ نہیں دیکھ رہا کہ وہ اس کو دود پر آرہی ہے تو میں پیچھے چلا جاؤں میں نے کہا سامنے پاس آکے کھڑے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو اچھے تو دود پلا آرہی ہے اچھے چال ٹھیکا بوتر بوتر تانگتہ نہیں کرتا ہے میں بیوپوف ہوں آپ کو پتہ ہے میں ان کی بہو بیٹی ہوں بھاوی بیٹی بھی ہو آپ کا حق بنت ہے آپ نے دیکھ رہی ہے آپ ساید چینج کرو اوپر سے مجھے گاتے ہیں آپ کو بتانے کی بات بنتی ہے یہ اور میں پتہ نہیں کتنے کوئی الفاظ ہیں جو میرے موں سے میں نے نکال نہیں سکتی تو سری مطلب کہ میں نے یہ آج ساری باتیں اگر میں ہم ان سے کوئی بات کرتے ہیں اس موضوع پہ تم مسئلے مسائل زیادہ کھڑے ہو جانے گھر میں کیکہ نہ تو ان کی وہ نظر رہنگی ہمارے سامنے نہ ہماری ان کے سامنے رہنگی ہوں بیٹا بیٹا سب کے سامنے کرتے ہیں اور بڑے اپنے آپ کو نیک پاک صاف سترہ پیش کرتے ہیں تو میں نے کہا تم ایسے کرو تم اپنے امی سے بات یہ کر لو کہ جب وہ گھر ہوں گی تو میں نے گھر ہونا ہے اگر وہ کہیں دو یا تین دن کے لیے جا رہی ہے نا رات کے لیے سٹیک کر رہی ہے تو میں نے اپنی امی کی طرف چلے جانا ہے میں نے تمہاری اببہ کروٹی بکا دی نہیں کہ اببو گر میں کہتے ہیں تو تم یہی روگی میں نے چلے جانا ہے اب تم اس کو جو مرضی سمجھے اس نے اپنے امی سے بات اب اس کی امی کی اتنی کی بری عادت ہے اتنی کی بری عادت ہے کہ اس نے وہ ساری باتیں اپنے شوہر کو بتانی ہے کہ ابھی تمہاری بیٹے نے یہی بات میں نے کہا طریقے سے بات کرنا کیونکہ جب یہ ایسے اندر آکے لیٹ جاتے تھے انہیں اپنے امی سے بات کی تو امی ان کی امی نے ڈریکٹر بھی اببا جی کو کہا کہ بھی تھوارڈے نو پتے کہنے ہیں بھی تسی جا کے ساری اندر بھی اندی ہے طریقے سے بات نہیں آتی ان کو کہ اپنے حضبن کو کیسے ڈیل کرنا تو اب جو میں نے بات ماتے میں نے بڑے جیٹ ہے دوسر نمبر والے وہ پولیس مہتے ہیں ان کا کافی گھر میں روب ہے تو وہ کہتے میں نے ان کو بھائی سے بات کرنی ہے امی سے میں نے گھر لگیا میں نے امی کو بتا دیا اببو چاہ ٹچ فون لے ٹھیک ہے جو سمارٹ فون ہے تو وہ میں نے ڈبا پیک جو ابھی لے کے دیا تو میں نے وہ ڈبا پیک کرنا اور گھر پر رکھ دینا کبھی تمہارا فون کرب ہوگا تو مجھو اس کر لینا اب مجھے یہ ہے کہ اس نے اپنے امی سے بات کر لیا ان کے خانداری مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بات ایک میں نہیں رہتی کیا ایسی بار انہوں نے پورا ٹمبر کو بتانی ہے ٹھیک ہے انہوں نے اپنے بیٹھوں بھی بتانی ہے اپنے جوائیوں کو بھی ان کے پتہ لگے جانا یہ بات کیا اور مجھے کیونکہ ان کی منٹالیٹی کا پتہ ہے انہوں نے سارا الزام میرے سر پر لگا دینا ہے کہ ہاں 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 سادے پر انہوں گندا بنا آرہی ہے تو اب مجھے اس بات سے پر تینچن ہو رہی ہیں ہم بلییو نہیں کریں گے اللہ کی قسم سر آپ کا ایسی جیسی میں نے بند کیا میرے سر سامنی سی آئی ہے مجھے پتہ ہے کہ ہم کچھ چھلی جانے ہیں تو آئی ہیں اور کہتے ہیں بھائی کیونکہ ہمارے جو سیپریٹر جو جو بیٹھانے جو کسی کلیم کہتے ہیں وہاں سے گدھا مجھے کہتے ہیں کہ یہاں بیچھا دو اسی چلا دو بھی میں نے یہی سونے کیونکہ ہمارا گروہ چھوٹا ہے ایک گروہ چھوٹا ہے ایک گروہ نیچی ہے سامنے سارا کھول ہے جس میں اوپن کیجن بینی اور ایک پیٹک ہے اوپر میرا کمرہ ہے میرا کمرہ اوپر ہے تم یہاں نیچے کیونکہ اسی لگا ہوئے تو ہم نے نیچے شیپ کر لیا تھا میری سامنے سے باہر ہے سر تم بتاؤ کیا گروہ چھوڑ دے ان کو نہ وہ کھری ہیں ہم بھی چھوڑ دے تو بتاؤ کدھر جائیں گے سر دنیا کے سامنے ایسی معجز انسان بنتے ہیں ایسی معجز انسان ایسی معجز انسان باندہ نمازی ہے سنتی رسول چیل جتے گررگی رکھی ہوئی ہے اور حرکتیں ان کی چیک کر لیا تھا اور ابھی بھی آکے نماز پڑھے ہی اندر اور میری سامن سے باہر ہے بے شک میں ہی نہیں کہتی میں کوئی پانس وقت کی نمازی ہوں لیکن کم سے کم ان سے تو اس معاملے میں اچھے ہی مجمعین خودکا تو کہتا ہے کہ بھی اسے کب گنی نحظر سے نہیں دیکھا تو میری سامن سے باہر ہے ایسے معاملات میں اگر آپ کو کوئی انڈرسٹینڈ نہ بھی کرے تو آپ نے مضبوط رہنا ہے بالکل نرمی نہیں دینی اتنی کلیریٹی ہونی چاہیے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ اپنی لیمٹ میں رہ سکے ہیلتی باؤنریز اسٹیبلش کرنی ہے چاہے وہ آپ سے کوئی بھی رشتہ ہے آپ کا آپ کو اتنا زیادہ کلیر ہونا چاہیے اس معاملے میں کہ کوئی ایک حد کراس نہ کر سکے رہی بات بچے کی تو اس کو اپنی آنکھ سے ہو جل نہ ہونے دیں ہاں سیر ایسے ہی ہے سیر میں بہت پریشان ہوں یقین مانے نا میں نے کسی وہ کرنا تھا میں نے مدرسفات میں نے دل میں چوچھا میں نے کہا جو تماشا لگتا نہ لگی اچھی سے لگی میں بھی ایک بات بتاؤں دی کیا کے بات یہ تو تماشا لگنے سے نہیں کبرانا اچھا یہ تماشا لگنے کے بعد بھی یہ سیدھے نہیں ہوں گے یہ میری بات جات رکھیں میں نے ایسے کسیز ڈیل کیے ہیں اور ابھی بھی کر رہا ہوں ابھی جو میرے پاس کیس ہے وہ والد ہے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ہے سوچیں ماں مر لی تھی ماں کا بیماری تھی بیٹی چھوٹی تھی ہاں سپیٹل میں تھے وہ بیٹی چھوٹی تھی اس کو اتنی سنس نہیں تھی اس کو ایسی پیار کے باہنے چھوٹا تھا بابو بڑی ہو گیا بیٹی پچیس شبیس سال کی ہے اور وہ سو ہی ہوتی ہے اور جا کے ساتھ لی جاتا ہے اور ابو پچھلے دنوں میں اس نے ڈائریکٹر ڈمان کر دیا کہ میرا حکیم کہہ رہا ہے کہ تم تمہیں چاہیے ضرورت ہے تمہیں تو میں بیٹی سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں باہر کہاں پر جوان لڑکی ڈونوں گا حالانکہ اس کی دوسری شادی ہو چکی ہے وہ کہتا ہے وہ بڑی ہے یعنی یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں انسان جانبوج کرتا ہے جس میں جانبوج کے ساری چیزیں کر رہا ہوتا ہے لیکن کنٹرول نہیں کر پا تھا نہ ان کو شیم ہوتی ہے نہ ان کو یہ سنس ہوتی ہے کہ ہم رشتے کی تمیز کریں نہ ان کو رشتے کی تمیز ہوتی ہے نہ ہی ان کو کوئی شیم ہوتی ہے تو یہ لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں تو ہوتے یہ اسی طرح ہیں کہ مسجد جاتے ہیں نمازی بھی ہیں ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں یہ بہت بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں یعنی ایک طرف نمازیں میں چل رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ماف کرے ان کی جو ارچز ہیں یہ بہت زیادہ سٹرانگ ہوتی ہیں یہ خود کو روک نہیں پاتے اور آپ کے جو یہ کیس میں یہ تو اپنے آپ کو فیڈ کروا رہی ہے جو چیز دیکھیں گے وہ عرض کو اور سٹرانگ کرے گی تو اس طرح کی چیزیں یہ ایک اثر ڈالتی ہیں یہ تو ایک عام سی چیز کو بھی دیکھیں تو اس کو بھی اس طرح آنیلسز کرتے ہیں کہ عام بندہ شاید نوٹ بھی نہ کرے کہ فلانے کا انس اٹریس پین میں تھا کیسے لگ رہی تھی یہ اتنی ڈیٹیلنگ میں چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس چیز سے آپ تھوڑا دھیان رکھنا ہے لیکن ڈرنا خبردار نہیں ہے ان کا اٹھکنڈا یہ ہوتا ہے کہ جو ڈر گیا جو سہم گیا اس کو یہ شکار بناتے ہیں پھر یہ خود مومن کے مومن رہتے ہیں گرد گرد والے بھی کہتے ہیں وہ تو ہاتھ جی صاحب وہ بزرگ آدمی ہے یہ تو الزام لگ اپنی اممہ تک نہیں مانتی ہوتی جب ایسی چیزیں ہو جاتی اپنی اممہ تک یقین نہیں کر رہی ہوتی اب سوچیں جس دن آپ نے انگیجمنٹ کے وقت تو تھوڑا سا بتایا تھا تو آپ کی مممہ تو مزاق میں لے رہی تھی چیزوں کو میں تب بھی بہت زیادہ سنجیدہ تھا کہ اس میں کیا قصور ہے وہ تو ایک اچھا اسپنڈ ہے مگر اب اس کو بھی مجبوری ہے کہ وہ کیا کرے وہ باہر جائے گا پیسے کمائے گا وہ ساتھ میں نہیں رہ سکتا لیکن آپ نے اب ساس کی مجودگی کو انشور کرنا ہے کہ ساس غیر حاضر نہ ہوا کرے جو مرضی ہو جائے اس کو ساتھ بیج رہا ہے سسر صاحب کو نہیں ہو جاتا تو ٹھیک ہے آپ اپنا کامرہ بدل لیں جو تماشا لگتا لگے لیکن چیزوں کو اس طرح نہیں لینا کہ چلو خیر ہے میں یہاں ہم دور پر سمجھاتی ہیں کہ کوئی نہ نا بول شرم کر ایسی چیزوں میں شرم بیجا شرم کر کر کے اس طرح کے درندوں کو اور زیادہ موقع ملتا ہے تو خیال کرنے پلیز خیال کرنے ڈرنا ہرگز نہیں ہے مزگوط رہنے شرم نہیں کرنے میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس پر ویڈیوز بھی بناوں مزید بھی اس پر بات کروں تاکہ لگوں میں اویرنس ہو بہتا ہونے کتنے لوگ ہیں جو رلیٹ کرتے ہیں جو اسی کنڈیشن میں گزر رہے ہیں اور ان کو پھر ایک طرح سے ایک نالج ملتا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے کیسے فائٹ کروں اب یقین کریں یہ اتنا پریشر ہے آپ اتنی مضبوط ہیں پر بھی آپ کے پریشر آ رہا ہے جو بیچاری انمیریڈ ہوتی ہیں ان کو تو یہ پریشر سہنے ہی بہت مشکل ہوتا ہے سوچ کے ان کو نفسیاتی طور پر مسائل آ جاتے ہیں میں نے اسی صاحبے ساتھ کیا تھا کہ میری روانے آنا ہے کوئی کمرے میں اسی لگاؤں گی تو فائدنی ہے کہ اوپر گھنی بہت ہے کیونکہ اردید کوئی مکام نہیں ہے میں نے کہا اگری دفعہ جب تم نے آنا ہے میں ہی طرف سے سردی میں ہو میں ہی طرف گھنم میں ہو میرے رو میں اسی لگاؤں چاہیے میں دن کا ٹائم تو نیچے گزارنے ہوں گے ان کے ساتھ بیٹھ کے لیکن اگر تم کو گئے کہ میں رات کو ان کے ساتھ گئے اللہ الحمدللہ میرے پاس میرا بیٹا میں نے سیپرٹ ہو جانا ہے اگر یہ لوگ کہیں گے چارے ایک رو میں سو رہے ہیں تو میں یہ والا کام نہیں کروں گی تو یہ میں نے آپ کی کہنے سے پہر بس آپ کی کہنے تھوڑی امت پر گئے پس اس کی وجہ میں نے سوچ گیا کہ اب میں نے اس چیز پر کوئی کمبرومائز نہیں کرنا میں نے سوچ لے میں تو بیاند سے بیاند بجا دوں گی کہ میری قسم پر کہ مجھے ادنی کتب چڑی ہوئی ہے کہ مجھے انہوں نے اما کے سامنے کے ہاتھ دے دبٹا انسی سے کہ آپ ان کے کام خود سچا کرلو ٹھیک ہے میری تو غصے سے بہت گئے آج ہانا چاہتی اور سب سے ہر مجھے غصے اجتب ہر سوڑ پیار ہے ابھی شلو آپ نے سونے آپ بیٹھ 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 ہے بیٹھ ہے آپ نے کوئی تھوڑ دیر کے آنام کرنا ہے تو آپ سوڑ جاؤ نہیں وہ گردہ اندر رہا کے ڈالنے کا مقصد کیا گھنٹ ہے تاکہ میں اراد کو یہ ہوں گا تو تسی بھی اتھین سوگو تاکہ تسی دونے نیابی بھی دوسرے نا کوئی ٹائنس پیڑھنے کارسے کوئی صرف نا نمیسلہ اے ہندہ کی ہاں ہے اے باس نا وہ جو نیابی بھی کے کا اپس کا ریلیشن ہے وہ نہ ہو تو وہ ان کو بڑا دکھتا ہے جی ناظرین آپ کی زندگی کا ویلن کون ہے آپ کے ساس یا آپ کے سوسر یا کوئی اور مینشن ضرور کیسے اب ہم اس کی بجوہات پہ بات کریں گے کہ کیا سائیکلوجیکل ریزنز ہو سکتی ہیں یا نیرولوجیکل فیکٹرز کون سے انبول ہیں کہ کوئی ایک شخص اس طرح سے ہو جاتا ہے اور اسے کابو نہیں رہتا حرج پہ حالانکہ سوچا تو یہ ہی جاتا ہے کہ جوان انسان میں زیادہ سیکسول ڈیزائرز ہوتی ہیں اور بڑوں میں کم ہوتی ہیں لیکن یہ کچھ کیسز ایسے کیوں آتے ہیں اور آج کل ایسے کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں اب بزاروں میں دیکھ رہے ہیں مارکٹ میں وہاں پہ بزرگ ازراج جو ہے وہ چھپک رہے ہوتے ہیں بہت سے ایسی سی 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 ٹی وی فوٹی جا کے سامنے آ جاتی ہیں اس فوٹی جو ہے ایکزیبیشنیزم کشکار ہیں اپنے جنسی ازا کی نمائش کر رہے ہیں ڈیلیبریٹلی وہ ایسا کر رہے ہیں تو یہ چیزیں یہ کیس کیوں آ رہے ہیں سامنے چلتے ہیں اس کی کازیز کی طرح ناظرین سب سے پہلے نیورولوجیکل کازیز دیکھتے ہیں اس ماملے کی نمبر ون ہے ہارمونال شفٹس ان کے ہارمونال شفٹس جو ہیں وہ اس کا باعث بنتے ہیں وائل ٹیسٹو سٹرون ٹیپیکلی ڈیلائنز ویڈیج عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ ٹیسٹو سٹرون جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سیکسول ڈیزائر بھی کم ہونا شروع ہو جاتی لیکن سم من می ایکسپیرینس لیس آف اڈروک لیکن کچھ لوگوں میں ایج کے ساتھ ٹیسٹو سٹرون کم ہونے کی شرح کم ہوتی ہے اور کچھ میں کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے اور ایون سمال انکریزز ڈیو ٹو لائف سٹائل اور جنیٹک فیکٹرز کچھ بزرگوں میں ٹیسٹو سٹرون کم ہونے کی بجائے عمر کے ساتھ بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ یا تو ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے یا جنیٹک میک اپ ہوتا ہے زاہر ہے جب ٹیسٹو سٹرون کی مقدار زیادہ بنے گی تو ان کی لیبیڈو زیادہ سٹرونگ ہوگی ان کی سیکسول ڈیزائر زیادہ سٹرونگ ہوگی دوسری جو وجہ ہے نیورولوجیکل وہ کہیں کہ برین ایجنگ اینڈ ڈوپامین چینجز برین ایجنگ عمر کے ساتھ ساتھ برین میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں جیسے کہ ایک فرنٹل لوب کو ہی لے لیں کہ وہ شرنک ہونا شروع ہو جائے فرنٹل لوب کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس نے آپ کے اندر جو ایٹیکیٹس مینرز ہیں کہ جو آپ سوشلی معاشرے کے سامنے کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کرتے وہ کس کی بیس پہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں فرنٹل لوب کی بیس پہ ان کی فرنٹل لوب جو ہے وہ گڑ بڑ ہو جاتی شرنک ہو جاتی تو پھر وہ جو انپروپیٹ حرکتوں سے روکنا ہوتا ہے وہ نہیں روکتی تو پھر یہ سرعام ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور خود وہ اپنے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں ڈوپامین کی یہ ایک نیرو ٹرانس میٹر ہے جو پلیئر اور ریوارڈ اور چینج ہوتا ہے ایج کے ساتھ کچھ لوگ عمر بڑھتی ہے لیکن ان کے جو ڈوپامین کے لیولز ہیں وہ جو ڈوپامین سسٹم ہیں وہ سنسٹیو رہتا ہے لیڈنٹو انکریز امپلسیوٹی اور دی نیڈ اف مور سٹیمولیٹنگ اسپیڈینسی لائک فلرٹنگ اور سیکنگ سیکسوال انکانٹرز جب وہ زیادہ سنسٹیو ہوتا ہے تو وہ ڈوپامین کی ایک ارج پیدا ہوتی ہے جو کسی بھی بندے کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ایسی حرکتیں کریں فلرٹ بغیرہ کریں اب جو تیسری چیزن ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں فرنٹل لوب ڈکلائن دی فرنٹل لوب رسپونسیبل فار انہیبیٹنگ سوشلی اناپروپریٹ بیہیویر کین شرنک اور بکم لیس ایفیشنٹ بھی دیج ہو سکتا ہے ایج کے ساتھ ساتھ ان کے برین میں فرنٹل لوب شرنک ہو جائے یا وہ گڑ بڑ ہو جائے اپنا کام صحیح سے نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا پھر وہ روکیں گی نہیں برے کاموں سے اور اس طرح کیا کرو this can result in older men becoming less self-conscious and move uninhibited leading to boulder behaviors like clarity یعنی وہ ان کو boulder کر دے گی جیسے کہ پنجابی میں کہتے ہیں لتھی چڑی بھی پرواہ نہ ہو اب psychological causes کی بات کریں گے psychological causes بے شمار ہو سکتی ہیں ایک ہے midlife crisis اور aging anxiety جب ایک انسان کی age بڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی mental state اس طرح ہوتی ہے کہ وہ جوانی کو کھونا نہیں چاہتا وہ کسی طرح سے اس جوانی کے دنوں کو برقرار رکھنے کے لیے ایسی ہینگی پھینگی کرتا رہتا ہے for some men the realization of aging can trigger anxiety about their vitality or attractiveness کچھ لوگوں میں یہ بہت زیادہ anxious ہو جاتے ہیں وہ اس چیز کو لے کے کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں وہ پھر increase کر دیتے flirting کو and sexual desire may be an unconscious attempt to reclaim their youth unconsciously وہ اپنی جوانی کو reclaim کرنے کے چکر میں sexual desires کا شکار زیادہ ہو جاتے ہیں prove their desirability next psychological reason ہوتی ہے emotional fulfillment some older men may feel a desire to explore sexual relationships due to emotional needs that were unmet earlier in life کچھ ایسے پیاسے بھڑے ہوتے ہیں جن کی جوانی میں needs psychological needs sexual needs پوری طرح سے پوری نہیں ہوتی بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے اس طرح ان کی خواہشیں جو ہیں وہ ادوری رہ جاتی ہیں اور پھر وہ retirement کے دنوں میں ان چیزوں کو پورا کرتے ہیں جو ان کی ادوری رہ گئی خواہشیں اس پہ بہت سے movies بنی ہیں کہ بھڑے نکلتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کیونکہ اب ان کی بھڑیاں تو رہی نہیں اگر رہی ہیں تو وہ اس قابل نہیں رہی تو وہ پھر باہر نکلتے ہیں enjoyment کے لیے next is societal and cultural factors cultural shifts towards more openness about sexuality and aging can encourage older men to feel more confident in expressing their sexual desires عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ culture ایسا ہے اس کا ایک pressure ہے اور اس culture کے pressure میں آنکھے وہ ایسا کرتے ہیں پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان میں یہ چیز زیادہ دیکھنے کا ملتی ہے لیکن ہم یہ کوئی حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ پڑے لکھے لوگ ہی ایسا کرتے ہیں ان پڑھ نہیں کر سکتے ہیں یہ تو ہم بالکل نہیں کہہ سکتے ہیں additionally they may have more freedom ان کو ازادی ملتی ہے بڑھاپے میں پھر وہ اس ازادی کا نجائز فائدہ لیتے ہیں next ہے post retirement freedoms جیسے ہم نے کہا اور پھر وہ یہ چیزیں کرتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ اب ایسے لوگوں کو کیسے deal کیا جائے اس چیز کو handle کیسے کیا جائے بہت sensitive ہے اس چیز کو handle کرنا کیونکہ وہ ایک بزرگ ہے وہ کسی کا باپ ہے ہو سکتا ہے آپ کے husband کا باپ ہو ہو سکتا ہے آپ کا باپ ہو اور آپ کی wife کے ساتھ اس کے معاملات ایسے ہوں تو بہت ہی نازک معاملہ بن جاتا ہے کہ disrespect بھی نہ ہو اور پاکستانی اسلام میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے نا والدین کی عظمت کو اس طرح جوڑ دیا گیا ہے کہ والدین جو ہیں وہ یہ چیز implement کرتے ہیں کہ میری اولاد کو نافرمان ہی تھی چاہے وہ جتنی بھی اچھی اولاد ہوں اگر وہ اس معاملے میں کہیں بھی بھی interfere کریں گے تو ان کو یہ tag لگ جاتا ہے handling older men who display increased sexual desire on fluscious behavior especially in inappropriate context requires a respectful and tactful approach بہت respect کو maintain رکھنا ہے اور tact سے اس چیز کو handle کرنا ہے number one کیا ہو سکتا ہے set clear boundaries جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کو clarity رکھنی ہے boundaries set کرنی ہے کہ یہ boundary cross نہیں کرنے دینی be direct and polite directly اظہار کرنا ہے کہ آپ نے یہاں سے کیوں گزرے یہاں سے گزرنا چاہیے تھا آپ یہاں کیا کر رہے آپ نے یہ حرکت کیوں کی directly, politely ان کو deal کرنا ہے اور سیدھا کہنا ہے اگر آپ نے compromise کیا اور ڈھرگے سہم گے تو پھر پانی سر سے گزر جائے گا if an older man is flirting or making advances assertively but politely set boundaries clearly state that the behavior is not welcome آپ کے gestures آپ کے official expressions آپ کا body posture چیخ چیخ کے کہہ رہا ہو کہ تمہاری یہ حرکتیں welcome نہیں کر ان کو میں welcome نہیں کر رہی تو اگلے بندے کو message جائے گا کہ جناب ڈرنا چاہیے اس سے for example i appreciate your kindness but i prefer to keep our relationship professional اگر آپ کو دفتر میں ایسے بڑھوں کا سامنا ہے تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اچھا ہے بڑے polite اور kind ہے میرے ساتھ لیکن میں professional رہنا پسند کروں گی دوسرا ہے non-verbal cues جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کے جو non-verbal cues ہیں آپ کی body language چیخ چیخ کے اگلے بندے کو limit کر اگلا بندہ boundary cross نہ کر سکے اگر آپ اس کے ساتھ مسکرا کے اور نرمی سے رہیں گے وہ اس کا فائدہ لے سکتا ہے sometimes a direct conversation may not be necessary عام طور پر directly کہنا ضروری نہیں ہوتا صرف body language سے کوئی چیز کہہ دینا کافی ہوتا ہے maintaining a respectful distance avoiding prolonged eye contact بار بار eye contact نہ کیا جائے ایک distance maintained رکھا جائے تو یہ چیزیں بھی کارگر ہوتی ہیں avoiding prolonged eye contact and adopting a neutral tone in conversations can signal disinterest یہ باہر کے کلچر پہ زیادہ لگو ہوتا ہے وہاں پہ interest شو نہ کروایا جائے ہمارے تو گر میں ایسے بڑے ہوں گے تو ہمیں بہت مشکل ہے کہ کیسے اس بڑے کی خدمت بھی کرنی ہیں اور اس بڑے کے شر سے بچنا بھی ہے مشکل ہو جائے گا نمبر ٹو ہے be compassionate and understand their context سمجھنا پڑے گا آپ کو کہ اصل میں بڑا ایسا کر کیوں رہا ہے understand their motivations وہ ایسا کر کیوں رہا ہے older men who flirt may be seeking attention ہو سکتا ہے اسے آپ کی توجہ چاہیے تو کس طرح کی توجہ دینی ہے اور کس نے دینی ہے کس کا فرض ہے توجہ دینی اس وہ دے گا validation or dealing with personal issues like loneliness ہو سکتا ہے بڑا جو ہے وہ lonely ہو گیا being empathetic empathetic way سے deal کرنا ہے ایسے جیسے آپ خود سوچیں کہ خدا نہ خواستہ اگر اس کی جگہ میں ہوں تو میں کیسا فیل کروں گا اگر مجھے کوئی ایسے بوری طرح سے ٹریٹ کرے تو بڑے ہی طریقے سے ٹریٹ کرنا پڑے گا آپ کو while maintaining boundaries can help de-escalate the situation اس کے بعد ہے redirect conversations آپ ایسے معاملات میں conversation بدل دیں اور ادھر ادھر ہو جائیں تو یہ بہت مشکل ہے if the conversation turns of flirtatious کے flirt کی طرف آگئے inappropriate conversation شروع ہوگی ایسے بڑے عام طور پر تعریف کرتے ہیں تمہارے جنگے کتنے پیارے لگ رہے ہیں تمہارا dress کیسا ہے عام طور پر universities میں کچھ professor بھی ایسے ہوتے ہیں ہم نے خود دیکھا ہے نوٹ کیا ہے اور sometime کوئی سسر کوئی باپ بھی ایسا ہو سکتا ہے اور پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ پروفیشنل یا بیٹی والا رشتہ وہ ختم کر کے کچھ اور develop کرنا چاہتے ہیں address age related changes جو ان میں age کے related changes آگئی ہیں ان کو address کرنا چاہیے encourage healthy outlets in some cases an older men's increased sexual desires could be driven by unmet emotional اور physical needs ہو سکتا ہے جوانی میں اس کی خاشش زیادہ پوری نہیں ہو سکی تو وہ اب کر رہا ہے encouraging participation in hobbies ایسے بزرگوں کو کوئی hobby دینا چاہیے social activities میں لگانا چاہیے اور counselling کے لیے لے کے آنا چاہیے تاکہ ان پر توجہ دی چاہ سکے suggest professional help ایسے لوگوں کو professionally deal کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے ان کو therapy سے گزارا جائے ان کو neurologically treat کیا جائے تو زیادہ better ہوتا ہے اور اگر ایسے بڑے professionally ہوں profession میں کریں تو formal approach اپنانی ہے ان کو formal کرنا ہے اور کسی third party کو درمیان میں involve کرنا ہے اگر آپ کے office میں ایسا کوئی scene چل رہا ہے تو اچھا اگر ایسے بڑے family میں ہوں social circle میں ہوں تو پھر کچھ مشکل ہو جاتا ہے in social or family settings gentle but firm conversations ان سے گفتگو کی جائے اور gently کی جائے kind رہ کے کی جائے لیکن حتمی طور پر کی جائے if the older man is a friend or family member کسی کا سسر ہو سکتا ہے کسی کا باپ gently address the issues in a private conversation یہ بہت مشکل ہے privately آپ کو چیز کہیں گے وہ deny کر دے گا وہ پھر جائے گا third party کو involve کرنا بھی sometime کارگر نہیں ہوتا جیسے کہ سب کہتو سیریز میں ہمارا ایک case ہے کہ وہ بیٹی کے ساتھ ایسا ہے اور وہ بیٹی کی کسی بات کو نہیں مانتا مقاطب میں نے ایسا کیا ہی جبکہ وہ اسی وقت کر رہا ہوتا ہے explain that while you care for them their behavior may be making others uncomfortable feel کروانا ہے اسے بتانا ہے کہ تم uncomfortable feel کروانا ہے encourage social interactions help them engage the social activities where they can find age appropriate compassion ship companionship and fulfillment possibly reducing their focus on virtuous behaviors ان کا behavior جو ہے وہ change کرنے میں social situations میں ڈالنا ہے ان کو کوئی جانور رکھ دیں ان کو کوئی کھتی باری میں لگا دیں ان کو کوئی مسروفیت چاہیے یہ retirement کی feeling sometime انسان کو الجا دیتی ہے تو بیکار رہنے سے بھی dopamine urge پیدا ہوتی ہے handling persistent issues limit interactions ایسے میں ان کے ساتھ interaction limit کرنا جو victim ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ interaction limit کر دیں جنت دوزخ سے ڈرنے کے بجائے وہ interaction limit کریں if an older man refuses to respect boundaries اگر ایسے بڑے کوئی boundary نہ مانے کوئی direct conversation کو نہ مانے تو آپ کو limit کرنا ہے interaction and continues inappropriate behavior you may need to limit your interactions with them اگر یہ پھر بھی جاری رکھیں تو آپ کو اپنا ان سے بچانا ہے limit کر دینا interaction جیسے کہ ان کو میں نے مشورہ دیا ہے سوسر کے ساتھ رہنا پڑے گا یہ کیا ہوا ساز چلی گی کہیں اور سوسر یہاں پہ بہو کے ساتھ تو ایسے میں یہ صحیح نہیں ہے حتمی طور پہ آپ کیا کر سکتے ہیں legal resource آپ legally کوئی ان کے خلاف action لے سکتے ہیں یہ پچھلے دنوں میں یہ جو بیٹی victim بنی ہے اس نے بقاعدہ اپنے باپ کو کہا تھا کہ میں police کو complain کر دوں گی میں نے روکا اسے کہ ابھی نہ کرو complain ہو سکتا ہے یہ police کو بھی لے دے کے اپنی سائیڈ پہ کر لے اور پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا یہ مزید share ہو جائے گا ناظرین عام طور پہ ہمارے گھروں میں شرم کی جاتی ہے وہ جو بڑیا ہے وہ اور بابا جی اپنی بیو پاس جانا باعث سے شرم خیال کرتے ہیں نہ ان کو ایک روم دیا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ اب تو یہ بڑے ہو گئے ہیں اب ان کی کیا خواہشیں اور جب وہ کہیں کبھی ان کے اندر